آج ہم ایک نئی ایپ سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم ایک کمپلیٹ ای کامرس ایپ کو کریٹ کریں گے کیونکہ کافی سٹوڈنٹس ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ای کامرس ایپ کو کریٹ کریں تو میں نے سوچا چلیں اس پر ایک سیریز کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس ایپ کے اندر ہم کیا کریں گے کہ فائر بیس ایزا بیکنڈ کو یوز کریں گے اور اس کے علاوہ سٹیٹ مینجمنٹ کے لیے ہم گیٹ ایکس کو یوز کریں گے تو اس کی جو یو آئی ہے وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہے تو جلدی سے یو آئی کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی ہم اس کے اندر فنکشنالیٹی کو ایڈ کریں گے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آثینٹکیشن یو آئی ہے جس کے اندر یہ سپلیش سکرین اور لوگ ان اور سائن اپ وغیرہ کے وہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے کریٹ کریں گے یہ اس کی یو آئی ہوگی اور اس کے اندر ہم فیس بک گوگل اور ٹویٹر کے ذریعے بھی لوگ ان ہو سکیں گے تو یہ فنکشنالیٹی بھی ضرورہ ایڈ کریں گے تو لوگ ان ہونے کے بعد ہمارا یہ ہوم پیج کچھ اس طرح سے نظر آئے گا جس کے باٹم پہ یہ چار نیوگیشنز ہیں ہوم، کیٹیگریز، کارڈ اور پروفائل اس کے علاوہ یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بینرز اور جو بھی ایڈز شو ہوتے رہیں گے وہ اور یہاں پہ یہ ڈیلز اور کیٹیگریز اور پروڈکس وہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے شو کروائیں گے اس کے علاوہ یہ فلیش ڈیلز آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ چیزیں پبلش ہو رہی ہیں ان کے جو بھی پیجز ہیں یا ان کا جو بھی سٹور ہے وہ بھی ہم یہاں پہ الگ سے کریں گے وہ یہاں پہ ہوگا یہ آپ دیکھیں وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا کہ جو بھی مطلب ایڈمن ہے جو چیزیں پوسٹ کر رہا ہے اس کا الگ سے سٹور بنے گا اور اس کے سٹور کے اندر اس نے جو جو پروڈکس ایڈ کی ہیں وہ ساری یہاں پہ اس کو شو ہوں گی مطلب ہمیں شو ہوں گی ہم یہاں سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کٹیگری سیکشن کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور جو بھی کٹیگری ہم اوپن کریں گے اس کے اندر جیس چیزیں اس طرح سے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم فلٹر کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی کر سکیں گے اس کے علاوہ سرچ کے اندر اگر ہم جائیں تو ہمیں اس طرح سے یو ایک ملے گی تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کٹ کی فنکشنلیٹی بھی ایڈ کرنے کے جو بھی آپ نے چیز بائے کرنی ہے آپ اس کو کٹ کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو سارا بائنگ جو پروسیس ہے وہ سارا اس کا سٹارٹ ہو گیا تو کٹ کی فنکشنلیٹی بھی ہوگی اس کے علاوہ آپ کی یہ پروفائل سکرین کچھ اس طرح سے نظر آئے گی جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایسانی سے کر سکیں گے تو اگر آپ کسی آئٹم پہ کلک کریں گے تو آپ کے آئٹم کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی مطلب جو بھی یوزر نے اس کی ڈیٹیلز اینٹر کی ہوں گی یہاں پہ ایمیجز جو کہ ایک سوائپر کے ذریعے ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ اس کے جو بھی ڈیٹیلز پرائز اور کلر وغیرہ کوانٹیٹی وہ سارا کچھ یہاں پہ شو ہوگا اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ویڈیوز ایڈ کرتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ریویوز وغیرہ اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بھی سارا ہم اس کے اندر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ نے آرڈرز پلیس کی ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی ہم یہاں پہ شو کروائیں گے جو ڈیلیور ہو چکا ہے جو ابھی پینڈنگ ہے وہ سارا یہاں پہ ہم شو کروائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں یہ پبلش کر رہے ہیں آپ اس پبلشر سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک چیٹنگ فنکشنالیٹی کو بھی ایڈ کریں گے تو اس کے علاوہ جو جو چیز ہمیں لگے گا کہ ہمیں ایڈ کرنی چاہیے وہ بھی ہم اس کے اندر کرتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس سیریز کی جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ کو کریں گے فریش پروجیکٹ ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کنٹرول شیفٹ پی پریس کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے فلٹر اور نیو پروجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ہم نے اپلیکیشن کو کریٹ کرنا ہے تو اس کو کریں گے یہاں سے ہم نے فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن کا نام رکھ دیتا ہوں ای مارٹ ایپ تو یہ کچھ ٹائم لے گا ہے ساری پروسیسنگ ہونے میں تو یہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے اندر ایسیٹس اور فونس وغیرہ وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں جو جو پیکجز ہمیں چاہیے ہم ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو میں نے ٹائم بچانے کے لیے سارا کچھ پہلے سے کریٹ کر کے رکھا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایمپورٹ کر دوں گا اور آپ کو ساری چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ بھئی کون سے چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے جی تو میں نے سارے پروجیکٹ کو یہاں پہ سیٹ اپ کر لیا تو ابھی میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں کہ یہاں میں نے ایک ایسیٹس کا فولڈر کریٹ کیا جس کے اندر یہ تین فولڈرز ہیں فونس کے اندر یہ فونس ہیں تین سینز بولڈ، ریگلر اور سیمی بولڈ اس کے علاوہ آئیکنز ہیں یہ سارے آئیکنز اور یہ ساری ایمیجز جس کو میں اپنی اپلیکیشن کے اندر یوز کروں گا اس کے علاوہ لپ فولڈر کے اندر میں نے ایک کونسٹنٹ کا فولڈر کریٹ کیا ہے جس کے اندر یہ کلرز ہیں آپ چاہیں تو ان کو کوپی کر سکتے ہیں ویسے کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ساری فائل جو سٹارٹر پروجیکٹ ہے وہ میں گیٹا پہ پوسٹ کر دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو آسانی سے کلون کر سکتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو صحیح لگے اس کے بعد یہ کونسٹنٹ کی فائل ہے جس کے اندر یہ ساری فائل جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تاکہ میں صرف اسی فائل کو امپورٹ کروں اور یہ ساری فائل وہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہیں آٹومیٹکلی اس کے علاوہ یہ امیجز تو یہ ساری امیجز کا پاتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب دیکھیں یہ کافی زیادہ امیجز تھی یہ ہر ایک ویریبل کے اندر ہم نے اس کا پاتھ ایڈ کیا تو جہاں بھی مجھے یہ والی امیج کی ضرورت ہوگی میں صرف اس ویریبل کو یوز کروں گا اور ہم اس کے اندر یہ امیج کو کال کر لیں اس کے علاوہ یہ سٹرینگز ہے جس کے اندر میں نے یہ بیسک سی چیزیں ایڈ کی ہیں کریڈٹس اور ریپ نیم اور ورڈین یہ ساری اس کے علاوہ یہ سٹائلز ہیں جس کے اندر میں نے ریگولر سیمی بولڈ اور بولڈ جو بھی میں نے یہاں پہ ایسٹس کے اندر فونٹس یوز کی ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے میں نے یہ تین ویریبلز کریٹ کی ہیں جہاں بھی میں نے فونٹ فیملی یوز کرنا ہے میں صرف یہ ریگولر کو لکھوں اور یہ سینز ریگولر والی جو فونٹ وہ وہاں پہ یوز ہو رہے اس کے علاوہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ آئیکنز ایمیجز اور فونٹس ان کو اپنی اپلیکیشن کے اندر یوز بھی کروانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ اپنا ویلوسٹی پیکج بھی امپورٹ کروانا ہے تو وہ سارا کچھ ہم پبسپیک ڈاٹ ایمل کے اندر کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ یہاں پر سب سے پہلے تو میں ایسٹس کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ اس کو انکمنٹ کروں گا اور اس کو بھی انکمنٹ کرلوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ چینجنگ کروں گا تو ایسٹس اور یہاں اس طرح اور اس کے علاوہ ایسٹس سلیش دس اور ایک اور کریئیٹ کریں گے ایسٹس سلیش آئیکنز یہ تین فولڈرز مطلب ایسٹس آئیکنز اور ایمیجز یہ تین فولڈر میں نے ایکسس کرنے تھے تو میں نے ان کو یہاں پہ کر لیا اس کے علاوہ ہم یہاں پہ فونٹ میں آتے ہیں اور اس کو یہاں سے انکمنٹ کریں گے اور یہاں سے انکمنٹ اور فیملی کی جگہ میں اپنے وہی تینوں چیزیں یوز کروں گا تو سینز ریگولر اور یہاں پہ اپنے فونٹ کا پاتھ ایڈ کر دوں گا تو ایسٹس سلیش فونٹس سلیش اور یہاں پہ سینز جو بھی میرے فونٹس کا نام ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا اس کے بعد اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پہ تین دفعہ پیسٹ کر دیں گے مطلب اور اس کے بعد اس کو میں کر دوں گا سیمی بولڈ اور یہاں سے بھی اس کو سیمی بولڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو کر دوں گا بولڈ اور یہاں سے بھی اس کو بولڈ کر دیں گے تو اس کو سیو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ریجسٹر ہو جائیں گے ابھی ہم ان سب چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے جو پیکجز ہیں ان کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو ابھی کے لیے ہمیں دو پیکجز کی ضرورت ہے ایک تو ہے ہمارا ویلوسٹی ایکس اور دوسرا ہمارا گیٹ ایکس تو وہ ایڈ کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرول شیفٹ پی پریس کرنا اور یہاں پہ لکھنا ہے ایڈ ڈیپینڈنسی اور اس پہ ہم نے ان پیکجز کو لکھنا ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ویلوسٹی ایکس اور اس کے علاوہ میں نے گیٹ پیکجز کو کرنا ہے تو یہ دو پیکجز کا نام لکھوں گا اور یہاں پہ انٹر کر دوں گا تو اس سے کہ اگر یہ دونوں پیکجز گیٹ ہوں گے اور یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈ ہو چکے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے ہم اس ساری کو یہاں سے کلوز کر دیں گے تو ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ سارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کیا کریں گے کہ اپنی یو آئی کو کریٹ کرنا شروع کریں گے تو جیسے جیسے ہم چیزوں کو کریٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم چیزیں یہاں پہ اور بھی ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ سارا پروجیکٹ جو ہمارا سٹارٹر پروجیکٹ ہے اس کو میں اپنے گیٹ اپ پہ پوسٹ کر دوں گا وہاں سے اس کو گیٹ کر سکتے ہیں جو بھی اس کے ایسٹس اور جو بھی اس کی بیسک چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آر ایڈی آئیڈ ہیں تو نیکسٹ ویڈیو اس کے اندر جو ہم کریٹ کریں گے آپ وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ